آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں مہر کے مسائل چل رہے تھے بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کوئی شخص اگر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ مہر مقرر کرے گا نکاح میں یا مہر مقرر نہیں کرے گا اگر نکاح میں مہر مقرر کیا ہے تو یاد رکھو اگر خاوند نے صحبت کر لی یا صحبت سے پہلے خاوند کا انتقال ہوا تو یہ مہر پکا ہو گیا اب یہ سارا مہر دینا پڑے گا جو مقرر کیا تھا اور اگر خاوند نے صحبت سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دی تو پھر اس صورت میں مقررہ مہر کا نصف دینا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَنِصْفُ مَا فَرَزْتُمْ کہ جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف جو ہے وہ عورت کے لیے پھر ہوگا اور اگر خاوند نے نکاح کرتے ہوئے مہر مقرر نہیں کیا تو پھر اس صورت میں مہر مثل آتا ہے لیکن یہ مہر مثل ابھی پکا نہیں جب خاوند صحبت کر لے گا یا اگر خاوند کا صحبت سے پہلے انتقال ہو گیا تو پھر یہ مہر مثل پکا ہو جائے گا اب یہی عورت کو دینا پڑے گا لیکن اگر مہر مقرر نہیں کیا اور خاوند نے صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو اس صورت میں متعہ آئے گا یعنی تین کپڑے دینے پڑیں گے اور یہ متعہ ہمارے نزدیک واجب ہے اسی پر پھر آگے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور نکاح کے اندر اس نے مہر مقرر نہیں کیا بعد میں وہ دونوں مل کر کسی مقدار پر باہم راضی ہو جاتے ہیں مثلا خاوند اس کو بعد میں کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک لاکھ روپے مہر دے دوں گا اور عورت بھی اس پر راضی ہو گئی تو یاد رکھو ہمارے عیمہ کے نزدیک یہ جو بعد میں مقرر کیا یہ خاوند پر لازم ہو گیا تو خاوند نے اگر صحبت کر لی یا صحبت سے پہلے خاوند کا انتقال ہوا تو اب یہی مہر دینا پڑے گا جو بعد میں مقرر کیا ہے لیکن اگر لیکن اگر خاوند جو ہے صحبت سے پہلے طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس صورت میں متعا دینا پڑے گا وجہ یہ کہ نکاح کے اندر کوئی مہر مقرر نہیں کیا تھا اور جب نکاح میں کوئی مہر مقرر نہ کیا جائے تو مہرے مثل آتا ہے اور جہاں مہرے مثل آ رہا ہو اور وہاں صحبت سے پہلے خاوند طلاق دے تو وہاں متعا آتا ہے مہرے مثل کی تنصیف نہیں کی جاتی اس کو آدھا نہیں کیا جاتا تو لہذا یہ جو بعد میں مقرر کیا ہے یہ دراصل اسی مہرے مثل کا قائم مقام ہے تو صحبت سے پہلے طلاق دی جائے تو مہرے مثل کو آدھا نہیں کرتے متعا دیا جاتا ہے تو جب مہرے مثل کو آدھا نہیں کیا جاتا تو جو اس کا قائم مقام مقرر کیا تھا اس کی بھی تنصیف نہیں ہوگی بلکہ متعا ہی دیا جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا پہلا قول یہ تھا کہ اس صورت میں جو بعد میں مقرر کیا ہے اسی کا نصف دینا پڑے گا اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَنِصْفُ مَا فَرَسْتُمْ جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا پڑے گا معلوم ہوا مقررہ مہر کا نصف دینا پڑے گا اور آیت کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ نکاح میں مقرر کیا ہو وہ والا مراد ہے یا نکاح کے بعد مقرر کیا ہو وہ والا مراد تو لہذا یہ مطلق ہے جب مطلق ہے تو یہ دونوں صورتوں کو شامل ہوگا اگر نکاح میں مقرر کیا تھا تو اس کا نصف دینا پڑے گا اور اگر بعد میں مقرر کیا ہے تو اس کا نصف دینا پڑے گا کیونکہ بہرحال دونوں مقررہ مہر ہیں جبکہ ہمارے نزدیک مطلق کو متعارف پر محمول کیا جاتا ہے اور متعارف یہی ہے کہ یہاں مقررہ سے کونسا مقررہ لوگ مراد لیتے ہیں جو نکاح میں مقرر کیا جائے اس لیے کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ نکاح میں مہر مقرر نہ کیا جائے تو مقررہ مہر سے لوگ جو عقد میں مقرر کیا جائے وہ مراد لیتے ہیں اور پھر اسی پر ایک اور مسئلہ صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا کہ مسئلہ نکاح کرتے وقت مہر مقرر کیا تھا لیکن بعد میں خاوند مہر کو بڑھا دیتا ہے مثلا نکاح میں ایک لاکھ مہر مقرر کیا تھا اور بعد میں خاوند کہتا ہے کہ میں تمہیں دو لاکھ روپے مہر دے دوں گا تو یاد رکھو ہمارے فقہہ فرماتے ہیں خاوند نے جب مہر میں اضافہ کر دیا تو اب یہ اس پر لازم ہو گیا اب یہ اس کو دینا پڑے گا جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اضافہ خاوند پر لازم نہیں یہ ہیبہ ہے یہ ہیبہ ہے لہذا خاوند پر لازم نہیں ہے اور اسی میں اگر خاوند نے صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو ہمارے نزدیک وہ جو عقد میں مقرر کیا تھا اس کا نصف دیا جائے گا بعد میں جو زیادتی کی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک آیت کے اندر جو مفروض ذکر ہے وہ عام ہے تو وہ مفروض فی العقد کو بھی شامل ہے اور مفروض بعد العقد کو بھی شامل ہے تو لہذا یہاں دونوں کی تنصیف کی جائے گی یعنی جو عقد میں مقرر کیا تھا اس کی بھی تنصیف اور جو بعد میں زیادتی کی ہے اس کی بھی تنصیف یعنی وہ جو مجموعہ مہر بن گیا خاوند کی زیادتی کے بعد اس سارے کا نصف دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی آپ کو بتلایا کہ اگر نکاح کے بعد عورت مہر میں کمی کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کے لئے جائز ہے وجہ یہ کہ نکاح کے بعد یہ مہر خالص عورت کا حق بن جاتا ہے ابتدائے نکاح میں تو یہ مہر حق شرابی تھا اور حق المرأہ بھی تھا لیکن بقا کے اندر یہ صرف حق المرأہ ہوتا ہے لہذا وہ عورت اس میں کمی بھی کر سکتی ہے اور سارا بھی معاف کر سکتی ہے تو اگر عورت نے ایک دفعہ معاف کر دیا تو اب اس کا بعد میں مطالبہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے لئے کمی جائز تھی اور وہ کمی کر چکی ہے اس کے بعد پھر خلوت صحیحہ کا مسئلہ ذکر فرمایا تھا صاحبِ ہدایہ نے یاد رکھو ہمارے نزدیک خلوت صحیحہ بھی وطی کے حکم میں ہے لہذا جس طرح صحبت کرنے سے مہر پورا لازم ہو جاتا ہے خاون پر اسی طرح اگر خلوت صحیحہ پائی گئی یعنی جہاں صحبت سے کوئی چیز مانع نہ ہو تو اس صورت میں بھی خاون پر پورا مہر لازم ہو جائے گا اس کو پورا مہر دینا پڑے گا اور خلوت صحیحہ اس چیز کا نام ہے کہ خاون اور بیوی ایسی جگہ پر جمع ہو جائیں جہاں وطی سے صحبت سے کسی قسم کا کوئی مانع موجود نہ ہو تو یہ ہے خلوت صحیحہ یعنی نہ کوئی حصی مانع ہو نہ طبعی مانع ہو اور نہ شرعی مانع ہو تو یہ خلوت صحیحہ ہے اور پھر ان کی مثالیں ذکر کی تھی جو جو چیزیں مانع بن سکتی ہیں حصی مانع کی مثال ذکر کی تھی مثلا خاون یا بیوی میں سے کوئی بیمار ہے یا اسی طرح شرعی مانع کی مثال ذکر کی تھی اگر دونوں میں سے کس نے رمضان کا روزہ رکھا ہے یا دونوں میں سے کوئی احرام کی حالت میں ہے اور اسی طرح طبعی مانع کی مثال ذکر کی تھی کہ مثلا عورت اگر حالت حیض میں ہے تو کسی بھی قسم کا کوئی مانع ہو چاہے حصی مانع ہو چاہے شرعی مانع ہو چاہے طبعی مانع ہو تو پھر اس صورت کے اندر یہ خلوت یہ خلوت صحیحہ نہیں کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ صحبت سے مانع بنیں گی حصی مانع کا مانع یہ ہے کہ ایسا مانع ہو جو آنکھ سے نظر آئے جو ظاہری طور پر محسوس ہو مثلا دونوں میں سے کوئی شدید بیمار ہے یا اس کو ایسا مرض ہے کہ صحبت کی جائے تو مریض کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ حصی مانع ہے یا اسی طرح رمضان کا روزہ ہے وہ بھی مانع بنے گا اس لیے کیونکہ رمضان کا روزہ اگر توڑیں گے تو کفارہ بھی لازم آئے گے یعنی ساٹھ روزے بھی رکھنا پڑیں گے اور قضا بھی کرنا پڑے گی تو گویا ایک سٹھ روزے لازم آئیں گے تو اس کفارے کے خوف سے پھر رمضان کے روزے کو وہ نہیں توڑیں گے اور اسی طرح احرام جو ہے احرام بھی مانع بنے گا اس لیے کیونکہ اگر احرام کو وہ توڑیں گے تو پھر ان پر ایک قربانی واجب ہوگی اور ان کی عبادت یعنی حج عمرہ بھی فاسد ہوگا اور نیز ان پر قضا بھی آئے گی اس کی تو یہ چیزیں مانع بنیں گی ان چیزوں کے خوف سے اور ان چیزوں کی فکر میں پھر وہ صحبت نہیں کریں گے اسی طرح حیث جو ہے وہ طبعاً بھی مانع ہے اور شرعاً بھی مانع ہے تو ان موانع میں سے کوئی چیز موجود ہو تو یہ خلوت خلوت صحیحہ نہیں بلکہ خلوت فاسدہ ہے اور خلوت فاسدہ کے اندر خاون پر پورا مہر لازم نہیں ہوتا بلکہ نصف مہر ہی لازم ہوتا ہے اور پھر آپ کو انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ نفلی روزہ جو ہے وہ مانع نہیں ہے فقہہ کے نزدیک لہذا اگر دونوں میں سے کسی نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے تو اس صورت میں یہ خلوت صحیح ہی شمار ہوگی اور پورا مہر ہی دینا پڑے گا جبکہ قضاء اور منت کے جو روزے ہیں وہ بھی ایک قول کے مطابق نفلی روزے کی طرح ہیں کیونکہ جیسے نفلی روزے میں کفارہ نہیں آتا تو قضاء اور منت کے روزے میں بھی کفارہ نہیں آتا لہذا یہ بھی مانع نہیں بنیں گے یہ بھی مانع نہیں بنیں گے اور جبکہ ایک روایت کے مطابق کہ قضاء اور کفارے کے اندر تو گناہ ہوتا ہے لہذا یہ مانع بنیں گے گناہ کے خوف سے یہ صحبت سے رک جائیں گے تو یہ مانع بنیں گے اور اسی طرح پھر اس کے بعد مجبوب کا مسئلہ ذکر فرمایا تھا صاحبِ ہدایے نے میں نے بتلایا مجبوب وہ شخص ہے جس کا آلہِ تناسل کٹ گیا ہو تو مجبوب اگر اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کر لیتا ہے تو امام صاحب کے نزدیک یہ خلوتِ صحیحہ ہے لہذا پورا مہر دینا پڑے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ تو مریض سے بھی زیادہ عاجز ہے اور جب مرض مانع بنتا تھا خلوتِ صحیحہ سے تو یہ مجبوب ہونا یہ بھی مانع بنے گا لہذا خوابن پر پورا مہر نہیں آئے گا بھئی اور عینین جو ہے عینین وہ شخص جو بیویس کے ساتھ صحبت پر قادر نہیں یعنی نامرد ہے اس کا تو چونکہ آلہ تناسل سلامت ہے لہذا وہاں بال اتفاق اگر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کر لی تو یہ عینین ہونا مانع نہیں ہے لہذا پورا مہر دینا پڑے گا کیونکہ یہاں حکم کا دارمدار آلہ تناسل کی سلامتی پر ہے اور آلہ تناسل تو سلامت ہے لہذا پورا مہر دینا پڑے گا جبکہ امام صاحب فرماتے تھے کہ مجبوب بھی اگر خلوت کر لے گا تو یہ خلوتِ صحیحہ ہے تو پورا مہر دینا پڑے گا وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں عورت کے ذمہ جو تھا وہ اس نے پورا کر دیا عورت کے ذمہ تھا اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کر دے اس نے تو اپنے آپ کو سپرد کر دیا اور مانع تو خاوند کی طرف سے آیا کہ وہ مجبوب ہے صحبت نہیں کر سکتا تو جب عورت نے اپنے ذمہ جو خاوند کا حق تھا اس کو ادا کر دیا ہے تو اب خاوند پر بھی لازم ہے کہ اس کو پورا مہر ادا کرے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر قَالَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّتُ فِي جَمِيعِ حَذِهِ الْمَسَائِلِ احتیاطاً استحساناً لِتَوَهُمِ الشُغُلِ وَالْعِدَّتُ حَقُ الشَّرْعِ وَالْوَلَدِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي اِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ اب صاحبِ ہدایہ آج آپ کو بتلائیں گے کہ پیچھے خلوتِ صحیحہ کا ذکر بھی ہوا تھا اور کچھ موانع ذکر ہوئے تھے کہ ان کی موجودگی میں وہ خلوت صحیح نہیں ہے بلکہ وہ خلوتِ فاسدہ ہے تو بہرحال جو بھی خلوت پائی جائے چاہے خلوتِ صحیحہ ہو یا خلوتِ فاسدہ ہو تمام صورتوں کے اندر عورت پر عدت واجب ہوگی اس کو عدت گزارنا پڑے گی اور یہ فقہہ فرماتے ہیں بطور احتیاط کے کیونکہ احتمال ہے ہو سکتا ہے عورت کا رحم مشغول ہو چکا ہو یعنی وہ حاملہ ہو چکی ہو وہ حاملہ ہو چکی ہو یعنی ان موانع کے ہونے کے باوجود خاوند نے صحبت کر لی ہو یا کسی طرح منی اندر پہنچ گئی مثل مجبوب یعنین کے مسئلے میں کسی طرح منی اندر پہنچ گئی اور عورت حاملہ ہو گئی تو لہذا عورت کے حاملہ ہونے کا احتمال آ جاتا ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ عورت پر عدت کو واجب قرار دیا جائے اب خاوند اس خلوت کے بعد اگر طلاق دے دے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس عورت پر عدت کو واجب قرار دیا جائے تاکہ اگر کہیں عورت حاملہ ہو چکی ہے تو بچے کا نصب مشتبہ نہ ہو جائے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پھر یہ بچہ کس کی اولاد ہے تو کہتے ہیں قال امام محمد رحم اللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں وَعَلَيْهَ الْعِدَّتُ فِي جَمِيعِ حَذِهِ الْمَسَائِلِ کہ عورت پر عدت واجب ہے ان تمام مسائل میں یعنی چاہے خلوت صحیحہ ہو یا خلوت فاسدہ ان سب میں عورت پر عدت واجب ہے احتیاطاً اور یہ حکم کیوں ہے بطور احتیاط کے ہے استحساناً اور بطور استحسان کے ہے یہ حکم لِتَوَهُمِ شُغُلِ اس لیے کیونکہ رحم کے مشہول ہونے کا وہم ہے یہاں رحم مشغول ہو چکا ہو یعنی عورت حاملہ ہو چکی ہو بھئی تو دیکھو استحسان کہا اور استحسان قیاس خفی کو کہتے ہیں لیکن اس وقت جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی موجود ہو تو یہاں بھی قیاس جلی موجود ہے قیاس جلی تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ صورتیں جن میں مانع موجود تھا چاہے مانع حصی تھا یا مانع شرعی تھا یا مانع طبعی تھا تو وہاں پر تو مانع موجود ہے لہذا عورت پر عدت واجب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ مانع بتلا رہا ہے صحبت نہیں ہوئی ہوگی جب صحبت نہیں ہوئی تو عورت پر عدت واجب نہیں ہونی چاہیے تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے لیکن استحساناً جو ہے عورت پر عدت کو واجب قرار دیا گیا کیونکہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے عورت حاملہ ہو چکی ہو بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے استحساناً کہ یہ حکم بطور استحسان کے ہے لطوہم شغلی کیونکہ رحم کے مشغول ہونے کا وہم ہوتا ہے والعدت حق شرعی والولدی فلا یصدق فی ابطال حق الغیر اور یاد رکھو اگر خاون یا بیوی میں سے کوئی ایک یا دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے صحبت نہیں کی تو ان کے اس قول کی طرف نہیں دیکھا جائے گا ان کے اس قول کا اعتبار نہیں ہے وجہ یہ کہ یہ جو عدت واجب ہوتی ہے یہ شریعت کا حق ہے شریعت نے واجب کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّ سَلَا سَتَقْرُوْا تو لہذا عورت پر یہ عدت کو شریعت نے واجب کیا ہے یہ حق شرع ہے اور نید یہ حق الولد بھی ہے کہ ہو سکتا ہے عورت حاملہ ہو تو یہ جو حمل ہے یہ جو بچہ ہے اس کا حق ہے کہ عورت فوراً آگے نکاح نہ کرے ورنہ تو اس بچے کا نسب مشتبہ ہو جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کس کی اولاد ہے تو لہذا یہ جو عورت پر عدت واجب ہوتی ہے یہ حق شرع بھی ہے اور حق الولد بھی ہے اب اگر خاون یا بیوی میں سے کوئی ایک کہہ دے یا دونوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو صحبت نہیں کی تو دراصل وہ حق شرع اور حق الولد کو باطل کرنا چاہ رہے ہیں اپنے قول کے ذریعے اور کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے حق وہ باطل کر سکے لہذا ان کے اس قول کی طرف نظر نہیں کی جائے گی اور عدت واجب ہوگی تو کہتے ہیں اور عدت جو ہے وہ شریعت کا حق ہے اور بچے کا حق ہے یعنی وہ جو حمل ٹھیر گیا ہے اس کا حق ہے لہذا میاں بیوی کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس غیر کے حق کو باطل کرنے کے سلسلے میں بخلاف المہری بخلاف مہر کے لئنہو مالن لا يحتاط فی ایجابی ہی اس لئے کیونکہ مہر تو مال ہے اور اس کے واجب کرنے میں تو احتیاط نہیں کی جاتی یاد رکھو بھئی عدت تو شک کی وجہ سے بھی واجب کر دی جائے گی کہ ہو سکتا ہے عورت حاملہ ہو گئی ہو ان موانع کے باوجود ہو سکتا ہے پھر بھی خامن نے صحبت کر لی ہو تو اس شک اور اس وہم کی وجہ سے بھی عدت واجب کر دی جائے گی لیکن شک اور وہم کی وجہ سے کسی پر مال نہیں واجب کیا جا سکتا لہٰذا خلوتیں صحیحہ ہوئی پھر تو خاون پر پورا مہر واجب ہوگا لیکن اگر خلوتیں فاسدہ ہوئی تو صرف شک کی وجہ سے خاون پر پورا مہر واجب قرار نہیں دیا جائے گا تو کہتے ہیں بخلاف المہری بخلاف مہر کے لئنہو مالن لا يحتاط فی ایجابی ہی وہ تو مال ہے کہ احتیاط نہیں کی جاتی اس کے واجب کرنے میں وَدَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ اور صاحبِ قدوری نے اپنی شرع میں ذکر فرمایا ہے کہ اَنَّ الْمَانِعَ اِنْكَانَ شَرْعِيًّا تَجِبُ الْعِدَّتُ کہ اگر مانع شرعی ہوا تو عدت واجب ہوگی لِسُبُوتِ تَمَكُنِ حَقِيقَةً اس لئے کیونکہ حقیقتاً قدرت ثابت ہے وَإِنْكَانَ حَقِيقِيًّا اور اگر مانع جو ہے حقیقی ہو کل مرضی والصغری جیسے مرض ہے یا صغیر ہونا ہے لا تجبو پھر عدت واجب نہیں ہوگی لِعَدَمِ تَمَكُنِ حَقِيقَةً اس لئے کیونکہ حقیقتاً قدرت نہیں ہے یہاں سے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو مسئلہ بتلا دیا کہ ان تمام صورتوں کے اندر عورت پر عدت واجب ہوگی لیکن صاحبِ قدوری نے اپنی ایک شرعہ کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ خلوت کے اندر جو مانع پایا جائے اگر وہ مانع صرف شرعی ہے تو اس صورت میں عورت پر عدت کو واجب قرار دیا جائے گا اس لئے کیونکہ مانع صرف شریعت کی طرف سے موجود ہے جبکہ حقیقت اور اپنی ذات کے اعتبار سے تو خاوند صحبت پر قادر ہے بھئی لیکن اگر خاوند حقیقتاً صحبت پر قادر ہی نہیں ہے مثلاً دونوں میں سے کوئی شدید بیمار ہے یا خاوند صغیر ہے نابالغ ہے تو اس صورت کے اندر اگرچہ خلوت پائی گئی لیکن مرس کی وجہ سے یا صغر کی وجہ سے خاوند حقیقت کے اعتبار سے صحبت پر قادر ہی نہیں ہے جب صحبت پر قادر ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں عورت پر عدت بھی واجب قرار نہیں دی جائے گی بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَدَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ اور صاحب قدوری نے ذکر فرمایا ہے اپنی شرعہ کے اندر کہتے ہیں یہ صاحب قدوری نے مختصر کرخی کی جو شرعہ لکھی اس کے اندر انہوں نے یہ ذکر فرمایا ہے تو کہتے ہیں وَدَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ اور صاحب قدوری نے اپنی شرعہ کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ کہ مانع جو ہے اگر وہ شرعی ہے یعنی مثلا عورت کو حیض ہے تو عدت واجب ہوگی لثبوت تمکنی حقیقتا اس لیے کیونکہ حقیقتا قدرت جو ہے وہ ثابت ہے بے شک عورت حیض میں ہے لیکن پھر بھی حقیقت کے اعتبار سے خاون صحبت پر قادر ہے ہو سکتا ہے وہ پھر بھی صحبت کر لے لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ عورت پر عدت کو واجب قرار دیا جائے وَإِنْكَانَ حَقِيقِيًا اور اگر مانع جو ہے وہ حقیقی ہے کَلْ مَرَضِ وَسِّغْرِ جیسے کہ مرض ہے اور صغیر ہونا ہے تو لا تجیبو پھر عدت واجب نہیں ہوگی لعدم تمکنی حقیقتا کیونکہ خاون حقیقت کے اعتبار سے قادر ہی نہیں ہے صحبت پر کیونکہ وہ صغیر ہے یا بیمار ہے دونوں میں سے کوئی شدید بیمار ہے تو اگر حقیقی مانع ہو پھر تو عدت واجب قرار نہیں دی جائے گی اور اگر صرف شرعی مانع ہے تو پھر عدت واجب قرار دی جائے گی بطور احتیاط کے یہ صاحبِ قدوری نے ذکر فرمایا ہے اپنی ایک شرع میں بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھائی اپنے ذہن میں ذرا پھر وہ چار صورتیں تازہ کریں وہ جو مہر کے سلسلے میں ہیں خاوند اگر بیوی کو طلاق دیتا ہے یا خاوند کا انتقال ہوتا ہے صحبت سے پہلے تو کتنا مہر دینا پڑے گا بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر مہر مقرر کیا تھا اور پھر خاوند صحبت کر لے یا صحبت سے پہلے خاوند کا انتقال ہو جائے تو وہ مہر اب پکا ہو گیا اب وہ پورا مہر دینا پڑے گا اور اگر خاوند صحبت سے پہلے ہی بیوی کو طلاق دے دے تو یہ جو مہر مقرر کیا تھا اس کا نصف دینا پڑتا ہے اور اگر نکاح کے اندر مہر مقرر نہیں کیا تو مہر مثل آتا ہے لیکن یہ مہر مثل صحبت سے یا صحبت سے پہلے خاوند کا انتقال ہو جائے پھر پکا ہو جائے گا اس سے پہلے پکا نہیں تو لہذا اگر خاوند نے صحبت کر لی یا صحبت سے پہلے خاوند کا انتقال ہوا تو یہ مہر مثل پکا ہو گیا اب یہ پورا مہرے مثل عورت کو ملے گا اور اگر مہرے مثل آ رہا تھا کیونکہ مہر تو مقرر نہیں کیا اور خاون صحبت سے پہلے ہی بیوی کو طلاق دے دے تو پھر آپ پڑھ چکے مہرے مثل کو عدہ نہیں کیا جاتا بلکہ اس صورت میں عورت کو متعہ ملتا ہے یعنی تین کپڑے ملتے ہیں اور آپ پڑھ چکے ہیں یہ متعہ دینا ہمارے نزدیک واجب ہے تو حاصل کلام یہ ہوا کہ معلوم ہوا ہمارے نزدیک ایک قسم کی عورت ہے جس کو متعہ دینا واجب ہے اور باقی تین جو ہیں ان میں سے ایک جو ہے اس کو نصف مہر ملے گا اور باقی دو جو ہیں جن کے ساتھ خاون صحبت کر چکا ہے ان کو پورا مہر ملے گا اگر مہرے مثل آیا تھا تو وہ پورا ملے گا اور اگر مقررہ تھا تو وہ پورا مہر ملے گا یاد رکھو عند الاحناف یہ عورت جس کو پورا مہر ملنا ہے چاہے مہرے مثل ہے چاہے مقررہ مہر ہے یعنی جن سے خاون صحبت کر چکا ہے جن سے خاون صحبت کر چکا ہے عند الاحناف ان کو بھی متعہ دینا مستحب ہے ایک عورت کو تو متعہ دینا واجب تھا لیکن یہ دو عورتیں جن کے ساتھ خاون صحبت کر چکا ہے اور چاہے مہر مقرر کیا تھا یا مہر مقرر نہیں کیا مہر مقرر کیا ہے وہ تو صحبت سے پکا ہو گیا سارا مہر دینا پڑے گا اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا تو مہر مثل آیا لیکن اب صحبت کی وجہ سے یہ مہر مثل بھی کیا ہو گیا پکا ہو گیا تو یہ عورت جس کے ساتھ خوابت صحبت کر چکا ہے صحبت کر چکا ہے اس کو اگر خوابت طلاق دیتا ہے تو مقررہ مہر یا مہر مثل بھی دینا پڑے گا اور متعا دینا بھی مستحب ہے بات سمجھ میں آگئی جبکہ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کو بھی متعا دینا واجب ہے گویا ان کے نزدیک تین عورتوں کو متعا دینا واجب ہے دو وہ عورتیں جن کے ساتھ صحبت خوابت کر چکا ہے چاہے مہر مقرر کیا تھا یا مہر مقرر نہیں کیا تھا ان دونوں کو بھی متعا دینا واجب اور ایک جس کا ذکر پیچھے آ چکا کہ جس کا مہر مقرر نہیں کیا اور صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو اس کو بھی متعا دینا واجب ہے توجہ ہے ایک عورت کو تو متعا دینا واجب ہے جو پیچھے بیان ہو گیا اگر نکاح کیا اور مہر مقرر نہیں کیا تو مہر مثل آتا ہے اور یہ مہر مثل صحبت یا خوابن کی وفات سے پکا ہوگا اس سے پہلے پکا نہیں تو صحبت سے پہلے اگر خوابن نے طلاق دے دی تو اس عورت کو متعا دینا واجب ہے اس کے علاوہ تین صورتیں اور رہ گئیں اگر مہر نکاح میں مقرر کیا تھا اور صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو نصف مفروض دینا پڑتا ہے توجہ ہے تو ان دو کے علاوہ باقی دو عورتیں جن کے ساتھ خوابن نے صحبت کی ہے ایک کے ساتھ مہر مقرر ہے ایک کے ساتھ مہر مقرر نہیں تو ان دونوں کو بھی متعا دینا عند الاحناق مستحب ہے جبکہ امام شافی رحمل اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو متعا دینا واجب ہے بھئی جن سے خوابن صحبت کر چکا توجہ ہے ایک کونسی عورت مہر مقرر کیا اور پھر خوابن نے صحبت بھی کر لی تو اس کو بھی متعا دینا واجب دوسری وہ عورت جسے نکاح کیا لیکن مہر مقرر نہیں تو مہر مصر آیا اس سے خوابن نے صحبت کر لی تو مہر مصر پکا ہو گیا اس کو اگر طلاق دے گا تو اس کو بھی متعا دینا واجب ہے امام شافی رحمل اللہ کے نزدیک ان دونوں کو اور ہمارے نزدیک ان دونوں کو متعا دینا مستحب ہے بات سمجھ میں آگئے اب اسی مسئلے کو آگئے ذکر کر رہے ہیں صاحبِ قدوری تو قالہ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَتُسْتَحَبُ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُتَلَّقَةٍ کہ متعا جو ہے وہ مستحب ہے ہر متلقہ کے لیے إِلَّا لِمُتَلَّقَةٍ وَاحِدًا سوائے ایک متلقہ کے کیا میں نے تفصیل بیان کی ایک متلقہ کے لیے متعا واجب ہے ایک متلقہ کو نصفِ مہر ملے گا اور دو متلقہ ہیں جن سے خاونت صحبت کر چکا ہے ان کو پورا مہر بھی ملے گا یا مہرِ مثل بھی ملے گا اور ساتھ متعا دینا بھی مستحب ہے تو کتنی متلقات ہیں جن کو متعا دینا مستحب ہوا وہ دو ہیں بھئی کیا ہیں کتنی ہیں دو ہیں بھئی تو یہاں عبارت پر اعتراض ہوتا ہے وَتُسْتَحَبُ الْمُتَعَةُ لِكُلِّ مُتَلَّقَةٍ کہ متعا دینا مستحب ہے ہر متلقہ کو إِلَّا لِمُتَلَّقَةٍ وَاحِدَةٍ سوائے ایک متلقہ کے تو عبارت سے بظاہر لگتا ہے کہ دیکھو کل چار صورتیں تھیں چار میں سے ایک کو نکال دیا تو کتنی صورتیں رہ گئیں تین تو تین کو مستحب ہے عبارت سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ تین متلقات کو متعا دینا مستحب ہے لیکن میں نے بتا دیا کہ صرف دو کو متعا دینا مستحب ہے اور ایک کو تو متعا دینا واجب ہے تو یہاں صاحبِ قدوری کے عبارت پر اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں شارحین کہ بھئی ایک کا ذکر تو پہلے ہی ہو چکا یعنی اس کے لئے متعا واجب ہے یہ باقی تین جو متلقات ہیں ان کی بات چل رہی ہے یہ تمام متلقات کی بات نہیں چل رہی ان تین میں سے ایک کو متعا دینا مستحب نہیں ہے اور دو جو ان کے ساتھ صحبت کر چکا ہے خواب ان کو متعا دینا مستحب ہے بھئی تو کہتے ہیں وَتُسْتَحَبُ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُتَلَّقَةٍ اور مستحب ہے متعا ہر متلقہ کے لئے اِلَّا لِمُتَلَّقَةٍ وَاحِدَةٍ سِوَائِ ایک متلقہ کے کہ اس کو متعا دینا نہ مستحب ہے اور نہ واجب ہے وَحِيَ الَّتِي تَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا یہ وہ متلقہ ہے جس کو خامن نے صحبت سے پہلے طلاق دی وَقَدْ سَمَّا لَهَا مَهَرَا اور حال یہ ہے کہ خامن نے اس کے لئے مہر مقرر کیا تھا نکاح کرتے ہوئے مہر مقرر کیا تھا اور صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو اس کو نسٹ میں مہر دینا پڑے گا اس کو متعا دینا نہ واجب ہے اور نہ مستحب ہے بات سمجھ میں آگئے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں تَجِبُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِلَّا لِحَادِهِ کہ متعا واجب ہے ہر متلقہ کے لئے سوائے اس ایک کے یہ جس کو نصف مفروض دینا ہے اس کے لئے متعا واجب نہیں باقی سب کے لئے متعا واجب ہے ان کے نزدیک ہمارے نزدیک دو کے لئے مستحب ایک کے لئے واجب اور ایک کے لئے نہ واجب اور نہ مستحب اور ان کے نزدیک تین کے لئے واجب ہے اور ایک کے لئے نہ واجب ہے اور نہ مستحب ہے تو کہتے ہیں اب ان کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں لِأَنَّهَا وَجَبَ الصِّلَةً مِّنَ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ أَوْحَشَهَا بِالْفِرَاقِ إِلَّا أَنَّ فِي هَادِهِ صُورَةِ نِصْفَ الْمَحْرِ تَرِيقَةُ الْمُتْعَةِ لِأَنَّ امام شافر ہم اللہ کی دلیل ذکر فرمانے لگے ہیں امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں یہ جو ایک جس کو نصف مفروض دیا جائے گا اس کے لئے متعہ واجب نہیں ہے باقی تینوں کے لئے متعہ واجب ہے وہ دلیل ذکر فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلْمُتَلَّقَاتِ مَتَاعُمْ بِالْمَعْرُوفِ کہ متلقہ عورتوں کو تحفہ دینا ہے نفع دینا ہے بِالْمَعْرُوفِ اچھے طریقے سے تو معلوم ہوا متعہ دینا پڑے گا اور نیز وہ عقلی دلیل بھی ذکر فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خاون نے بی بی کو طلاق دے کر اس کو وحشت زدہ کر دیا ہے اس کو پریشانی میں خوف میں اور گھبراہت میں مبتلا کر دیا ہے لہٰذا جرمانے کے طور پر شریعت نے خاون پر متعہ کو واجب قرار دیا خاون نے بی بی کو طلاق دی ہے تو طلاق دے کر بی بی کو گھبراہت میں اور وحشت میں مبتلا کر دیا ہے لہذا جرمانے کے طور پر اب خاون کو متعہ دینا پڑے گا توجہ ہے اور وہ جو ایک عورت جس کو نصف مفروض دیا جاتا ہے وہ عورت جس کو نصف مفروض کس کو دیتے تھے جس کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے مہر کو مقرر کیا ہے اور صحبت سے پہلے طلاق دی ہے تو اس کو نصف مفروض دینا پڑتا ہے امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں اس عورت کو متعہ دینا واجب نہیں وجہ یہ وہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو جو نصف محر بھی دیا جا رہا ہے یہ متعہی کے طریقے پر ہے یہ متعہی کے طریقے پر ہے کیونکہ خاون صحبت سے پہلے طلاق دے رہا ہے تو خاون نے کوئی منافع بزعہ بصول نہیں کیے تو لہذا یہ تو اسی طرح سمجھو گویا نکاح انہوں نے آپس میں فسخ کر لیا دی تو طلاق ہے لیکن یہ ہے کس کی طرح؟ فسخ کی طرح ہے کیونکہ خاون نے عورت سے منافع بزعہ بصول نہیں کیے خاون نے بیوی سے صحبت نہیں کی یعنی عورت اسی حالت پر ہے جیسے نکاح سے پہلے تھی تو جب یہ نکاح فسخ کیا ہے تو اصولاً تو عورت کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے لیکن شریعت نے نصف محر واجب کیا ہے معلوم ہوا یہ نصف محر بھی شریعت نے متعہ کے طریقے پر واجب کیا ہے کہ تم نے اس عورت کو وحشت زدہ کیا ہے پریشانی گھبراہت میں مبتلا کیا ہے لہذا تمہیں نصف محر دینا پڑے گا ویسے تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے عورت کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے تو لہذا اس عورت کو جس کو نصف محر ملا ہے اس کو متعہ دینا واجب نہیں ہے کیونکہ اس کو نصف محر جو مل رہا ہے وہ متعہ ہی کے درجے میں ہے یہ گویا عورت کو تحفے کے طور پر ہی دیا جا رہا ہے بعض سمجھ میں آگئے تو یہ جو نصف مفروض ہے یہی متعہ کے طریقے پر ہے تو اس کے ساتھ اگر متعہ بھی کر دیا جائے تو پھر تو دو متعہ دو تحفے ہو جائیں گے حالانکہ متعہ میں تقرار نہیں ہے متعہ اے تحفہ اے کہ ہی آئے گا خوان پر دو تحفے نہیں آئیں گے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لئے انہا وجبت سلطم من الزوجی اس لئے کیونکہ یہ متعہ جو ہے یہ واجب ہوا ہے سلطم من الزوجی بطور انعام کے خاوند کی طرف سے یہ متعہ خاوند کی طرف سے بطور انعام اور بطور تحفے کے واجب ہوا ہے لئنہو اوحشہ بالفراقی اس لئے کیونکہ خاوند نے اس عورت کو وحشت زدہ کر دیا ہے اس کو خوف گھبراہت اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے بالفراقی جدائی کے ذریعے یعنی طلاق دے کر اس کو گھبراہت میں مبتلا کر دیا ہے تو یہ بطور انعام کے خاوند پر واجب کر دیا گیا یہ متعہ مگر یہ جو ایک صورت ہے جس میں نصف مفروض دیا جاتا تھا اس میں کہتے ہیں نصف المہری طریقت المتعہ یہ جو نصف مہر دیا جا رہا ہے یہ متعہی کے طریقے پر ہے لئنہ طلاق فسخن فی حادہ الحالتی اس لئے کیونکہ طلاق اس حالت میں جو دی گئی یہ فسخ ہے بھئی یہ تو فسخ نکاح ہے یعنی عورت اسی طرح ہے جیسے نکاح سے پہلے تھی اب بھی اسی طرح ہے تو بے شک خاوند نے طلاق دی ہے لیکن یہ طلاق بھی فسخ نکاح کی طرح ہی سمجھو بھئی تو خاوند پر تو مال آنا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی مال یعنی نصف مہر واجب کیا گیا یہ بطور متعہی کے واجب کیا گیا ہے تو لہذا یہی نصف مہر دینا پڑے گا خاوند کو ساتھ الگ متعہ نہیں کیونکہ یہ نصف مہر بھی متعہ کے طریقے پر ہے اگر ساتھ متعہ بھی دے گا تو پھر تو یہ متعہ میں تقرار آ جائے گا دو تحفے ہو جائیں گے اور حالانکہ متعہ میں تو تقرار نہیں ہے تو کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ طلاق جو ہے وہ اس حالت میں فسخ ہے یعنی مجازن فسخ ہے حقیقت میں نہیں مجازن اس کو فسخ کہہ دیا کہ عورت اسی حالت پر ہے جیسے نکاح سے پہلے تھی اور متعہ جو ہے وہ مکرر نہیں ہوتا یعنی متعہ میں تقرار نہیں آتا اب ہماری دلیل آ گئی امام شافی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ خابند نے طلاق دے کر عورت کو وحشت میں مبتلا کیا ہے لہذا شریعت نے اس پر جرمانے کے طور پر متعہ واجب کیا اب ہماری دلیل آ گئی یاد رکھو ہماری دلیل سمجھ لو ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ جو متعہ ہے یہ مہرِ مثل کا خلیفہ ہے اس کا نائب ہے کیونکہ وہ عورت جس کے ساتھ نکاح کیا تھا اور مہر مقرر نہیں کیا تھا وہاں مہرِ مثل آ جاتا ہے اور یہ مہرِ مثل پکا کب ہوگا جب خابند صحبت کر لے گا یا خابند کا صحبت سے پہلے انتقال ہو جائے گا تو مہرِ مثل پکا ہوتا ہے اور اگر صحبت سے پہلے خابند طلاق دے دے تو پھر اس عورت کو متعہ دینا واجب ہے جیسے پیچھے بات گزری تھی تو معلوم ہوئے یہ متعہ مہرِ مثل کا خلیفہ ہے اور خلیفہ وہیں آتا ہے جہاں اصل نہ ہو لہذا جہاں مہر آ رہا ہو وہاں متعہ واجب نہیں ہوگا بھئی کیونکہ دو واجب نہیں ہو سکتے خابند پر کہ مہر کو بھی واجب قرار دیا جائے اور متعہ کو بھی واجب قرار دیا جائے تو کیا بات ہوئی ہماری کیا دلیل ہوئی کہ متعہ مہرِ مثل کا خلیفہ ہے اور خلیفہ وہاں آتا ہے جہاں اصل نہ ہو اور جہاں اصل یا اصل کا کچھ حصہ آ رہا ہو وہاں متعہ نہیں آتا لہذا جہاں پر پورا مہر آ رہا ہے چاہے مقررہ مہر ہے یا مہرِ مثل ہے یا مہر کا کچھ حصہ آ رہا ہے یعنی نصف مفروض تو جہاں بھی پورا مہر آ رہا ہو یا مہر کا کچھ حصہ تو وہاں پر متعہ واجب قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ متعہ مہر کا نائب ہے اور نائب وہاں آتا ہے جہاں اصل بھی نہ ہو اور اصل کا کچھ حصہ بھی نہ ہو اگر اصل آ جائے یا اصل کا کچھ حصہ آ جائے وہاں اس کا نائب نہیں آ سکتا اس کا نائب یعنی متعہ واجب نہیں ہو سکتا دیکھئے بھئی صاحبِ ہدایتی کو اور اچھے انداز میں ذکر فرمائیں گے وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ متعہ جو ہے وہ خلیفہ ہے مہرِ مثل سے فِي الْمُفَوِّزَةِ مُفَوِّزَةِ کے اندر مفوِّزَ فَوَّزَ يُفَوِّزَ و تفیز کا معنی ہے سپرد کرنا یعنی وہ عورت جس نے کسی آدمی سے نکاح کیا ہے اور مہر ذکر ہی نہیں کیا تو آپ نے پڑھا وہاں مہرِ مثل آ جائے گا لیکن بہرحال اس عورت نے تو مہر ذکر نہیں کیا تو یہ مفوِّزہ کہلائے گی یعنی اپنے آپ کو بغیر کسی عوض کے خاوند کے سپرد کرنے والی تو یہ کیا ہے مفوِّزہ ہے اور اس میں کیا آتا ہے مہرِ مثل مہرِ مثل اور صحبت کرے گا تو یہ مہرِ مثل پکا ہو جائے گا اور صحبت سے پہلے طلاق دی تو کیا دینا پڑے گا متعہ دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی تو ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المتعہ تخلف عن مہرِ المثل فی المفوِّزہ تی کہ متعہ جو ہے وہ خلیفہ ہے نائب ہے مہرِ مثل سے مفوِّزہ کے اندر یعنی اپنے آپ کو سپرد کرنے والی عورت میں لئنہو سقط مہرِ المثل ووجبت المتعہ تی بھئی خلیفہ کیوں ہے مہرِ مثل کا کہتے ہیں لئنہو سقط مہرِ مثل اس لئے کیونکہ مہرِ مثل ساقط ہو گیا ووجبت المتعہ تی اور متعہ واجب ہو گیا اگر صحبت کر لیتا خاون تو مہرِ مثل پکا ہو جاتا لیکن صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو کیا دینا پڑے گا متعہ معلوم ہم مہرِ مثل ساقط ہو گیا جب مہرِ مثل ساقط ہوا اور اس کی جگہ متعہ آ رہا ہے معلوم ہوا متعہ مہرِ مثل کا خلیفہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے لئنہو سقط مہر المثل اس لئے کیونکہ مہرِ مثل ساقط ہو گیا ووجبت المتعہ تی اور متعہ واجب ہو گیا والعقد یوجب العوض فکان خلفا اور یہ جو عقدِ نکاح ہے یوجب العوض یہ تو عوض کو واجب کرتا ہے فکان خلفا تو یہ متعہ جو ہے اس مہرِ مثل کا خلیفہ ہو گا وَالْخَلَفُ لَا يُجَامِعُ الْأَصْلَ وَلَا شَيْئًا مِّنْهُ اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ جمع نہیں ہوتا اصل کے ساتھ وَلَا شَيْئًا مِّنْهُ اور نہ اصل میں سے کوئی چیز ہو اس کے ساتھ خلیفہ جو ہے جب اصل موجود ہو تب بھی خلیفہ نہیں آتا اصل میں سے کوئی چیز موجود ہو مثلا نصف مفروض نصف مفروض میں اصل مہر یعنی پورا مہر تو نہیں ہے لیکن اس کا کچھ حصہ تو آ گیا تو جہاں پر پورا مہر آئے یا مہر کا کچھ حصہ آئے وہاں متعاق واجب نہیں ہو سکتا دونوں میں سے ایک ہی آ سکتا ہے یا اصل آتا ہے یا اس کا نائب آتا ہے تو کہتے ہیں وَالْخَلَفُ لَا يُجَامِعُ الْأَصْلَ وَلَا شَيْئًا مِّنْهُ اور نائب جو ہوتا ہے وہ اصل یا اصل میں سے کوئی چیز ہو اس کے ساتھ جمع نہیں ہوتا فَلَا تَجِبُ مَعَا وَجُوبِ شَيْئٍ مِّنَ الْمَحْرِ لہذا یہ متعاق واجب نہیں ہوگا مہر میں سے کسی چیز کے وجوب کے ساتھ مہر یا مہر میں سے کچھ حصہ واجب ہو رہا ہو تو وہاں متعاق واجب نہیں ہوگا وَهُوَ غَيْرُ جَانٍ فِي الْإِحَاشِ اور نیز وخاوند بھی جرم کرنے والا نہیں ہے فِي الْإِحَاشِ عورت کو وحشت زدہ کرنے میں اَوْحَشَيُحِشُ اِحَاشِ کا معنی ہے کسی دوسرے کو وحشت زدہ کرنا امام شافر حماللہ کیا فرماتے تھے خامن نے طلاق دے کر عورت کو وحشت زدہ کیا ہے اس کو گھبراہت اور خوف میں مبتلا کیا ہے لہذا جرمانے کے طور پر شریعت نے متعاق و واجب قرار دیا ہے ہم کہتے ہیں کہ خامن نے جو عورت کو طلاق دی ہے یہ تو ہمیں تسلیم ہے کہ اس نے عورت کو وحشت زدہ کیا اس کو خوف اور گھبراہت اور پریشانی میں مبتلا کیا ہے لیکن اس وحشت زدہ کرنے میں یہ مجرم نہیں ہے کہ آپ اس پر جرمانہ بھی عائد کریں کیونکہ اس طلاق کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے اور جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہو اس کے کرنے میں آدمی مجرم نہیں شمار ہوتا اگر شریعت نے اجازت نہ دی ہوتی پھر تو مجرم ہو سکتا ہے اگر شریعت نے خود اجازت دی ہے پھر وہ مجرم نہیں جب یہ مجرم نہیں ہے تو لہذا اس پر متعہ واجب بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ غَيْرُ جَانٍ اور وہ خاون جو ہے وہ جرم کرنے والا بھی نہیں جنایجنی جنایتاً فَهُوَ جَانٍ اس کا معنی ہے جرم کرنا وَهُوَ غَيْرُ جَانٍ اور خاون جو ہے وہ جنایت کرنے والا نہیں ہے فِلْئِ حَاشِ عورت کو وحشت زدہ کرنے میں فَلَا تَلْحَقُهُ الْغَرَامَتُ بِهِ لہذا اس کی وجہ سے اس پر جرمانہ بھی واجب نہیں ہوگا الغرامہ غرامہ جرمانے کو کہتے ہیں فَلَا تَلْحَقُهُ الْغَرَامَتُ بِهِ تو اس وحشت زدہ کرنے کی وجہ سے اس پر جرمانہ لازم نہیں ہوگا فَقَانَ مِن بَابِ الْفَضْلِ تو یہ متعہ جو ہے فضل اور احسان کے باب میں سے ہوگا ایک کے لئے تو متعہ واجب ہے وہ تو پیچھے بیان ہو چکا دو عورتیں جن سے خاوند صحبت کر چکا ہے ایک کے لئے مہر مقرر کیا تھا وہ پورا مہرب ملے گا ایک کے لئے مہر مقرر نہیں کیا تھا تو اس کو مہرے مثل ملے گا تو یہ جو دو عورتیں جن سے خاوند صحبت کر چکا ہے اور ان کو پورا مہر یا مہرے مثل ملے گا ان کو جو خاوند متعہ دے گا وہ متعہ احسان اور فضل کے باب سے ہے واجب کے باب سے نہیں یعنی خاوند پر یہ متعہ دینا ان دونوں کو مستحب ہے واجب نہیں یہ معنی ہے فَقَانَ مِن بَابِ الْفَضْلِ تو یہ جو متعا ان دو عورتوں کو دینا ہے یہ فضل اور احسان کے باب سے ہے یہ مستحب ہوگا واجب نہیں ہوگا آگے دیکھئے بھئی وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنتَهُ عَلَىٰ أَن يُزَوِّجَهُ الْمُتَزَوِّجُ بِنتَهُ اَوْ اُخْتَهُ لِيَكُونَ اَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَزًا عَنِ الْآخَرِ فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدَتِم مِنْهُمَا مَحْرُمْ نِسْلِحَ بھئی اب نکاح شغار کا بیان آیا نکاح شغار شین غین الف را نکاح شغار بھئی یاد رکھو نکاح شغار یہ جاہلیت کے اندر رائج تھا اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس نکاح میں دونوں طرف سے لڑکی ہوتی تھی اور مہر نہیں ہوتا تھا وہی ایک دوسرے کا مہر کہلاتی تھی بھئی شغار کا معنی بھی ہے خالی کرنا تو اس کے اندر بھی دیکھو دونوں نکاح مہر سے خالی کر دیے جاتے تھے مہر نہیں ہوتا تھا مثلا ایک شخص اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح دوسرے شخص سے کرواتا تھا اس شرط پر کہ وہ اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح اس شخص سے کروائے گا اور مہر کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی دونوں عورتیں ایک دوسرے کا عوض ہو جائیں گی مہر کچھ بھی نہیں ملے گا تو یاد رکھو اس سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے تو بالاتفاق نکاح شغار باطل ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نکاح شغار باطل ہے لیکن اگر کوئی شخص نکاح شغار کر لے تو پھر اس کا کیا حکم ہے تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح شغار سے تو شریعت نے منع کیا ہے لہذا اگر کوئی نکاح شغار کرے گا تو یہ نکاح باطل ہے یہ منعقد ہی نہیں ہوگا جبکہ امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح شغار باطل ہے لیکن اگر کسی نے نکاح شغار کر لیا تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا البتہ وہ عورتیں ایک دوسرے کا مہر نہیں بنیں گی بلکہ وہاں ہر عورت کے لیے مہرے مثل آ جائے گا وہاں ہر عورت کے لیے مہرے مثل آ جائے گا اس پر امام صاحب پر اشکال ہوتا ہے کہ اے امام صاحب حدیث کے اندر ایک چیز سے منع کیا گیا ہے آپ اس کو کیسے جائز قرار دے سکتے ہیں تو اس کا جواب یاد رکھنا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جس نکاح شغار سے منع کیا گیا ہے وہ اور امام صاحب جس نکاح کی اجازت دے رہے ہیں وہ اور ہے حدیث میں اس نکاح شغار سے منع کیا گیا ہے جس میں مہر کچھ بھی نہیں ہوتا وہی عورتیں ایک دوسرے کا مہر ہوتی ہیں جبکہ امام صاحب جس نکاح کے جواز کی بات کر رہے ہیں وہ اس نکاح میں دونوں عورتوں کے لیے مہرے مثل آ جائے گا تو وہ مہر نہ ہونے والی خرابی دور ہو گئی وہ مہر نہ ہونے والی خرابی دور ہو گئی لہذا اب یہ نکاح جائز ہے اور یاد رکھو صرف امام صاحب ہی یہ نہیں فرماتے اور بھی بہت سے فقہہ یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح تو خرابی ہی ختم ہو جائے گی لہذا اس طرح نکاح جائز ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس کو ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَعِدَ جب کسی شخص نے نکاح کروایا اپنی بیٹی کا اس شرط پر کے نکاح کرنے والا جو ہے وہ نکاح کروائے گا اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا اس شخص سے نکاح کروائے گا تاکہ دونوں عقدوں میں سے ایک جو ہے وہ عیوز بن جائے دوسرے کا یعنی مہر نہیں ہوگا ایک عقد عیوز ہو جائے گا دوسرے عقد کا تو فَلْعَقْدَانِ جَائِزَانِ تو ہمارے نزدیک یہ دونوں عقد جائز ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَحْرُ مِسْلِحَا اور ان دونوں عورتوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کا مہرِ مثل ہوگا تو ہمارے نزدیک یہ جو مہر نہ ہونے کی شرط لگائی یہ شرط فاسد ہے اور شرط فاسد سے نکاح فاسد نہیں ہوتا وہ شرط فاسد ہو جاتی ہے تو یہ اسی طرح ہو گیا گویا دونوں نے نکاح کیا لیکن مہر ذکر نہیں کیا اور مہر ذکر نہ کیا جائے تو وہاں مہریں مثل آ جاتا ہے تو اب وہ مہر نہ ہونے والی خرابی ختم ہو گئی لہذا دونوں نکاح جائز ہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بطل العقدانی دونوں عقد باطل ہیں لئنہو جعل نصف البزع صداقا ونصف منکوحتا ولشتراک فی حاد البابی فبطل العیجاب توجہ سے سنو بھئی امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل آئی بھئی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نکاح باطل ہے وجہ یہ کہ یہاں پر ہر عورت کو دوسرے کا عوض قرار دیا جا رہا ہے اور نکاح کے اندر خاوند منافع بزعہ کا مالک بنتا ہے میں نے بتایا بزعہ عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں تو نکاح کے اندر خاوند منافع بزعہ کا مالک بنتا ہے وہ عورت اس کے لئے حلال ہو جاتی ہے وہ اسے صحبت کر سکتا ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں بزعہ کے اندر اشتراک لازم آ رہا ہے اور بزعہ کے اندر تو اشتراک نہیں ہو سکتا دو افراد ایک ہی بزعہ سے نفع اٹھانے کے مالک بن جائیں دو افراد کے لئے بزعہ حلال ہو جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ایک عورت ایک شخص کے لئے حلال ہو سکتی ہے دو کے لئے حلال نہیں ہو سکتی تو منافع بزعہ کے اندر اشتراک نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پر اشتراک لازم آ رہا ہے کس طرح اشتراک لازم آ رہا ہے کہتے ہیں دیکھو ایک شخص نے ایک لڑکی کا نکاح دوسرے شخص سے کروایا توجہ ہے تو یہ عورت اس شخص کی منکوحہ بن رہی ہے لیکن یہی عورت دوسری عورت کا مہر بھی ہے اسی کو اس کا مہر قرار دیا مہر نہیں ملے گا نا دونوں عورتیں ایک دوسرے کا کیا بن جائیں گی مہر بن جائیں گی تو جب ایک شخص دوسرے سے اس شر پر نکاح کروا رہا ہے تو گویا نصر بزعہ کا مالک تو خاوند بن گیا اور نصر بزعہ کی مالک دوسری عورت بنی کیونکہ یہ اس کا مہر ہے بھئی اور عورت اپنے مہر کی مالک بنتی ہے توجہ ہے تو لہذا جب نصر بزعہ کا مالک خاوند ہوا اور نصر بزعہ کی مالک دوسری عورت ہوئی تو ایک ہی چیز دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو جائے اسی کا نام تو اشتراک ہے تو نصف بزعہ کا مالک خاوند ہوا اور نصف بزعہ کا مالک دوسی عورت ہوئی بطور مہر کے تو اشتراک لازم آیا اور بزعہ کے اندر تو اشتراک نہیں ہو سکتا ایک ہی بزعہ کے منافع کے مالک دو افراد ہو جائیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا لہذا اس لیے یہ نکاح باطل ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بطل العقدانی یہ دونوں عقد باطل ہیں لئنہ جعل نصف البزع صداقا والنصف منکوحتا اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے نصف بزعہ کو مہر قرار دیا ہے والنصف منکوحتا اور نصف بزعہ کو منکوحہ قرار دیا ہے والاشتراک فی حاد البابی اور اس منافع بزعہ کے باب میں تو اشتراک نہیں ہو سکتا فبطل العجاب تو یہ عجاب ہی باطل ہو گیا بھئی دیکھو نا دونوں عجاب اور قبول کر رہے ہیں اور کونسا نکاح کر رہے ہیں نکاح شغار کہ جس میں عورتیں ہی ایک دوسرے کا مہر بن رہی ہیں تو لہذا گویا جو عجاب کرنے والا ہے وہ اپنی عجاب میں یہ شرط لگا رہا ہے کہ نصف بزعہ کے مالک اے خاون تم ہوگے اور نصف بزعہ کے مالک وہ عورت ہوگی زبان سے تو نہیں کہہ رہا لیکن لیکن اس کی شرط اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ نصف بزعہ کو منکوحہ بنا رہا ہے اور نصف بزعہ کو مہر بنا رہا ہے تو اس کے عجاب میں ہی اشتراک آ رہا ہے وہ عجاب ہی اشتراک والا کر رہا ہے لہذا یہ عجاب ہی باطل جب عجاب ہی باطل ہے تو قبول کا تو پھر اکیلے کوئی اعتبار نہیں لہذا اس لئے یہ حقد باطل ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لئے انہو جعل نصف البزعہ صداقوں وننصف منکوحہ تن اس لئے کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے نصف بزعہ کو مہر قرار دیا ہے وننصف منکوحہ تن اور نصف بزعہ کو منکوحہ قرار دیا ہے ولہ اشتراک فیہاد البابی اور اس منافع بزعہ کے باب میں تو اشتراک نہیں ہو سکتا فبطل الاجاب تو یہ ایجاب ہی باطل ہو گیا ولنا ہماری دلیل یہ ہے انہو سمہ ما لا يصلح صداقا ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ عقد کرنے والوں میں سے ہر ایک نے نصف بزعہ کو مہر قرار دیا ہے لیکن بزعہ تو مہر ہو نہیں سکتا تو یہ ایسی چیز مہر میں ذکر کر دی جس میں مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے جیسے شراب اور خینزیر جب ذکر کی جاتی ہے تو ان میں مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی تو وہاں پر پھر مہر مثل آ جاتا ہے تو یہاں پر بھی جب نصف بزعہ کو مہر بنانے کا ذکر کیا تو مہر میں ایسی چیز ذکر کی جس میں مہر بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہاں بالاتفاق کیا آتا ہے مہر مثل تو یہاں بھی کیا آ جائے گا مہر مثل آ جائے گا ولنہ ہماری دلیل یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک نے ذکر کیا ہے اس چیز کو جو مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی تو عقد تو صحیح ہو جائے گا اور مہر مثل واجب ہوگا جیسے کوئی خمر یا خینزیر کو ذکر کرے تو پھر وہاں مہر مثل آتا ہے وَلَا شِرْكَتَ بِدُونِ الْاِسْتِحْقَاقِ اور شرکت نہیں ہو سکتی بغیر استحقاق کے یہ امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں امام شافی رحمہ اللہ فرما رہے تھے کہ اس قسم کے عقد میں جو ایجاب کیا جائے گا وہ ایجاب ہی باطل ہے جب ایجاب ہی باطل ہے تو عقد تو نام ہی ایجاب و قبول کا تھا تو لہذا پھر عقد منعقد ہی نہیں ہوگا جبکہ ہم نے کیا کہا کہ نہیں ایجاب صحیح ہے البتہ مہر ایسی چیز کو ذکر کیا جس میں مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں تو یہ ایسی ہے جیسے اس نے کوئی شرط فاسد ذکر کی ہے کیا ذکر کی ہے شرط فاسد اور نکاح کی اندر جب شرط فاسد ذکر کی جائے تو شرط فاسد ہوتی ہے اور نکاح صحیح ہو جاتا ہے تو یہاں بھی شرط باطل ہے اور نکاح صحیح ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی اب جواب دے رہے ہیں امام شافی رحمہ اللہ کا امام شافی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ایجاب ہی باطل ہے وجہ یہ کیونکہ ایجاب سے ہی بزعہ کے اندر اشتراک آ رہا ہے اور جب ایجاب سے بزعہ میں اشتراک آ رہا ہو تو اشتراک تو ہو نہیں سکتا لہذا ایجاب ہی باطل ہے اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں ایجاب سے اشتراک لازم نہیں آ رہا اس لیے کیونکہ اشتراک تب لازم آئے گا اگر عورت بزعہ کے منافع کی حقدار ہو سکے مرد تو نکاح کی وجہ سے منافع بزعہ کا حقدار ہو سکتا ہے لیکن ایک عورت دوسری عورت کے منافع بزعہ کی حقدار ہو جائے اس کی کوئی صورت نہیں ہے تو عورت میں بزعہ کے منافع کا مستحق ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے جب اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو وہاں شرکت بھی نہیں آئے گی شرکت تو تب آتی ہے جب دونوں حقدار ہو جائیں جب ایک میں حقدار ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو وہاں شرکت بھی ہو ہی نہیں سکتی شرکت تب ہی ہوگی اگر اس میں بھی صلاحیت ہوتی حقدار ہونے کی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلَا شِرْكَتَ بِدُونِ الِسْتِحْقَاطِ اور بغیر استحقاق کے تو شرکت نہیں ہو سکتی لہذا شرکت نہیں آئے گی بات سمجھ میں آگئی جب شرکت نہیں آئی تو ایجاب بھی باطل نہیں صرف شرط فاسد ہے اور شرط فاسد خود فاسد ہو جائے گی اور نکاح صحیح ہو جائے گا اور یوں سمجھیں گے مہر ذکر ہی نہیں کیا تو مہرمی صلاح جائے گا بات سمجھ میں آگئی چلیئے بس کریں بات سمجھ میں آگئی چلیئے بس کریں اللہ علم بحقیقت الکلام